اور حضرات نماز کے سلسلے میں ہم میں سے بہت سارے لوگ افرات و تفرید کے شکار ہیں غلو اور تخصیر کے شکار ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس سبب اپنائیں گے نماز کو چھوڑ دیں گے جو بھی ریزنس ہے جو بھی سبب ہے جو بھی ذریعہ ہے اپنائیں گے وہ لیکن نماز کو چھوڑ دیں گے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے رہیں گے لیکن سبب نہیں اپنائیں گے ریزن نہیں اپنائیں گے یہ دو انتہائیں بھی غلط ہیں ایک مومن بندہ جہاں پر سبب کو اپناتا ہے ریزن کو اپناتا ہے دنیاوی وسائل کو بروکار لاتا ہے اس کا استعمال کرتا ہے اس سے بڑھ کر وہ سبب کو اپنانے سے پہلے نماز کی پابندی کرتا ہے سبب اپناتے ہوئے بھی نماز کا احتمام کرتا ہے اور سبب کے اختیار کرنے کے بعد بھی نماز کا احتمام کرتا ہے سبب سے بڑھ کر اس کا احتمام نماز پر ہوتا ہے سبب سے زیادہ اس کا اعتبار مسبب الاسباب پر ہوتا ہے کیونکہ نفع و نقصان کا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نفع و نقصان کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے وہی انسانوں کو راحت دینے والا ہے وہی انسانوں کو مشکلات سے بچانے والا ہے برائے یہ کیسے عقلمندی کی بات ہوگی سبب تو آپ نے اپنایا لیکن مسبب الاسباب کو آپ نے بھلا دیا اللہ کو آپ نے بھلا دیا یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں انسان گولی کھانے کے باوجود بھی شفایابی سے محروم ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ انہوں نے سبب کو اپنایا لیکن خالق قبولا کر یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں انسان محنت کرنے کے باوجود بھی ریزلٹ نہیں نکلتا مزدوری نہیں مل پاتی کیوں محض انہوں نے سبب پر بھروسہ کیا اللہ رب العالمین کے لیے جو سبب اختیار کرنا تھا جو نماز کا سہارا لینا تھا انہوں نے نہیں لیا یہ دو انتہائیں غلط ہیں ایک مومن کا کردہ یہ ہونا چاہیے سبب کو اپناتے ہوئے نمازوں کا سہارا وہ لیتا ہے نمازوں کو وسیلے کے لیے لیتا ہے نمازوں پر بڑا بھروسہ کرتا ہے اللہ کی ذات پر اس کا اعتماد ہوتا ہے یہ ہماری زندگی کے لیے بہت اہم پوائنٹ ہے اسی طرح سے حضرات ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے ذمہ دار ہے ہم میں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی والی ہے کوئی ذمہ دار ہے کوئی جمعیت کا ذمہ دار ہوگا کوئی جماعت کا ذمہ دار ہوگا کوئی گھر کا ذمہ دار ہوگا کوئی تنظیم کا ذمہ دار ہوگا کوئی انجومن کا ذمہ دار ہوگا کوئی مدرسے کا ذمہ دار ہوگا کوئی مسجد کا ذمہ دار ہوگا کوئی شہر کا ذمہ دار ہوگا کوئی ملک کا ذمہ دار ہوگا ہم میں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہے اور ایک ذمہ دار کو ذمہ داری نبھانے کے لیے ایک چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور وہ کیا ذمہ داری نبھانے کے لئے طاقت اور پاور کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور یہ سچائی آپ جان لے ایک ذمہ دار کے لئے ضروری ہے وہ طاقت کو اپنائیں نماز کے ذریعے اسی لئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہو اپنے دور حکومت میں جب خلافت ان کی آئی آپ والیوں کی خبرگیری کیا کرتے تھے گورنروں کی خبرگیری کیا کرتے تھے ذمہ داروں کی خبرگیری لیا کرتے تھے اور جب بھی کسی گورنر کو لیٹر لکھنا ہوتا پیغام بھیجنا ہوتا تو آپ بہت سارے باتوں میں سے ایک بات ضرور منشن کرتے تھے وہ کیا تھی اِنَّ اَهَمَّ أُمُورِكُمِ عِنْدِي الصَّلَى فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا فَقَدْ حَفِظَ دِيْنَا اے گورنروں اے والیوں اے ذمہ داروں اے حاکموں اے لیڈروں یاد رکھو تمہاری ذمہ داریوں میں سے میرے نزدیک سب سے بڑی ذمہ داری اگر کوئی ہے تو نماز ہے جو نمازوں کی حفاظت کر لے با جماعت نمازوں کی پابندی کر لے اس نے اپنی دین کی حفاظت کر لی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نقطہ نظر تھا کہ ذمہ دار وہی ذمہ داری نبا سکتا ہے ذمہ دار اپنے ریایہ کو وہی سمال سکتا ہے جو نماز کو سمال سکتا ہے جو نماز کا سہارہ لے سکتا ہے جو نماز کے ذریعے طاقت حاصل کر سکتا ہے وہی شخص حقیقی معنوں میں اپنے ریایہ کو سمال سکتا ہے اپنے ریایہ کو سہارہ دے سکتا ہے ورنہ جو نماز کے ذریعے طاقت نہ لے وہ ریایہ کو کیا طاقت پہنچائے جو نماز کے ذریعے سہارہ نہ لے وہ ریایہ کو کیا سہارہ دے سکتا ہے جو نمازوں کو نہ سمال سکے وہ ریایہ کو کیا سمال سکتا ہے لہٰذا ہم میں سے جو بھی ذمہ دار ہے عوام کے مخابلے میں ان کو نمازوں کی پابندی کا زیادہ احتمام کرنا چاہئے اور اسی کے ساتھ میں یہ نکتہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ہم میں سے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ترہ ترہ کی آفتوں میں مبتلا ہیں بڑی بڑی بری عادتوں کا شکار ہیں ناجائز تعلقات کے شکار ہیں ان کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا ہے منشیات کے وہ عادی ہیں ناجائز تعلقات کے وہ عادی بن چکے ہیں غلط صحبتوں کے عادی بن چکے ہیں غلط عادتوں کے عادی بن چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ان خواہشات کی غلامی سے ہم باہر نکلے دل چاہتا ہے کہ باہر نکلے لیکن پھر بھی نہیں نکلے میرے نوجوان بھائیو آپ کے لئے دنیا نے گرچے کوئی نسخہ تجویز نہ کیا ہو رب رحمان و رحیم نے آپ کے لئے خواہشات کی غلامی سے باہر نکلنے کے لئے ایک نسخہ تجویز کیا ہے اِنَّ الصَّلَا تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ اِنَّ الصَّلَا تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ چاہے تم خواہشات کی غلامی کے جس دردے میں کرتے ہو چاہے تم جس انداز میں غلط عادتوں کے شکار ہوئے ہو چاہے تم جیسے مسائل کا شکار ہوئے ہو نماز کا سہرہ اگر لوگے اِنَّ الصَّلَا تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ اللہ کی یہ گیارنٹی ہے نماز کو جیسے پڑھنا ہے ویسے پڑھو گے نماز میں جیسے خشو خضو ادا کرنا ہے ویسا کرو گے اللہ کی یہ گیارنٹی ہے اللہ رب العالمین تمہیں خواہشات کی غلامی سے باہر نکالے گا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بری عادتیں جھوٹ جائے تم چاہتے ہو کہ تمہارے جو ناجائز تعلقات بنے ہوئے وہ تم سے ختم ہو جائے نماز کا سہارہ لے لو نماز کا سہارہ لوگے خواہشات کی غلامی سے آزادی ملے گی اور یاد رکھو شروع شروع میں ہو سکتا ہے نماز پڑھنے کے لئے مشکلات کا سامنا ہو دل نہ مانے دل تیار نہ ہو اپنے دل کو رگڑو اپنے خواہشات کو رگڑو اپنے نفسانی خواہشات کو کچھ لو اور صبر کرو نماز پر جمع رہو نماز پر جمع رہو گے جب تمہاری عبادت مضبوط ہو جائے گی خواہشات کمزور پڑ جائیں گے غلط عادتیں کمزور پڑ جائیں گی غلط صحبتیں کمزور پڑ جائیں گی لیکن اگر تمہاری خواہشات کا پلڑا تم پر غالب رہے گا یاد رکھو نمازوں سے ایسے ہی محروم کر دیے جاؤ گے لہذا نماز کو سنبھالو نماز تمہیں سنبھالے گی نماز کی حفاظت کرو نماز تمہاری حفاظت کرے گی نماز کو زندگی بھر کا سہرہ بنا لو نماز تمہیں سہرہ دے گی لہذا میرے نوجوان بھائیو آپ سب کے لئے یہ بنیادی اور اہم پیغام تھا اس پیغام کو زندگی کا اہد و پیمان سمجھ کر آپ یاد رکھئے مزید عباد الرحمان کے پلات فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں علم و عمل سے ناتا جوڑنے کے لئے اہل علم سے جڑیں مزید عباد الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں فجزاکم اللہ خیر